بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ ابن جبہید نے تو نہیں چھوڑا تھا چند ساتھیوں نے تو یہ پیچھے سے آگے اور نبی علیہ السلام کی بدعائیں اس موقع پہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا اللہ ایسی قوم کو کیسے ادائت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو سوریہ الامران میں جہاں پہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا ساٹھ آیات میں کہ غزبہ عود پہ تم نے یہ یہ غلطی کی پہلی گریفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْحِ نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے ان کو حضایت دے دیں ہوئے 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 اور اسی کو حضایت بھی مل گئی ہے اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے پیگن انگلیس میں کہتے ہیں بُت پرست آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن عبدیر کا تعریف کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اوپرشن امپائر اٹھوا دیا پھر انیس سال تو کفر میں گزرے ان کے اسلام میں ان کے انیس سال نہیں گزرے وہ مشکل دس گیانہ سال لیکن انہوں نے اپنے انیس سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیا جو کچھ کیا پھر اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا یہ ایک الگ سے تلق حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں لیکن کسی شخص کی چاندے غلطیوں سے اس کا پورا پڑھڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا نیکییں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تُو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی پھر وہ پاس ہو چکے ہیں چاہے کسی ایک سوال میں اس کے زیرو نمبر بھی آئے ہوئے ہیں پاس ہو چکا تو اس کا تانہ بھی نہیں دیا جائے گا نیور تو دو چار واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پر ٹڑھائی کرنا یہ بالکل زیادہ ہی بات ہے سیدنا خالد میں ولید سیف اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سید بخاری میں جو یہ عدیث کہتے ہیں یہ عدیث بڑی مشہور ہے غزبہ موتا کے موقع پر آپ کو پتا ہے نبیل اسلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا خط بھیج کے اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا تو نبیل اسلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارسہ کی قیادت میں نبیل اسلام کے موہ بولا بیٹا جس کا نام قرآن میں وائد سیاری جس کا نام قرآن میں زید لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا سید بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے مسند آمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا جعفر فوت ہو جائے شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو امیر جن لینا یہ مسند آمد میں بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسط آنسو رواح تھے اور آپ نے کہا کہ میں نے زید کو شہید کر دیا اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا جعفر بھی حضور کے لادلے سے آپ کو پٹھا جعفر تیار حضرت علی کے بھائی جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کیونکہ دو بازو کٹ کے تھے تو آپ علیہ السلام فرمائے میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا اللہ نے اس کو دو پر دے دی نجاشی کے دروار میں انہوں نہیں آپ کو پتہ سورے بریم پڑی تھی پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھا پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا پھر آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالی اس کے ہاتھ پہ فتح دیا اور فتح ہو بھی یہ بہاری کی جو عدیث ہے نا اس کے اوپر امام بہاری نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا خالد ابن ولید کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے سیوف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آگیا اللہ تعالی فتح دے گا فتح ہو گئی اس کے تین چار طریقیں بخاری میں باقی طریق کے اندر خالد ابن ولید کا نام بھی موجود ہے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں اب پرچم آگیا اللہ نے فتح دیتا ہے اور وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آگیا تھا حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لیا ایک عزم موتا تھا اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نو تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھی اس دن نو تلواریں اس جنگ کے لئے واپس آگئے پھر بعد میں خیر وہ ایک رومن امپائیو اللہ پھر جربوک پہ جا کے کتلو یہ روئی نا یہاں پہ بخاری میں الفاظ ایک طریق میں خالد ابن ولید ہیں دوسری میں سیف اللہ اور امام بخاری نے باپ بھی بان دیا تو سیف اللہ ثابت ہو گئے اسی حدیث کا جو طریق مسند آمد میں ہے اس میں الفاظ ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید جامعہ ترمزی میں ایک حدیث صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی الاسلام کے سامنے سے حضرت خالد ابن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد ابن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے بدواہ نکلی اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا گیا ذالک فضل اللہ یعطیم ہی شاہ یہ اللہ کی بینیازی ہے آپ تو کسی ایسے شخص کو معاف بھی نہ کرتے جس کی ویسے نبی کے چار دان شہید ہوئے اللہ دیکھیں کیسے کیسے مجرمین کو معاف کر کے کس ایپیس پہ فائز کہا جاتا ہے بندے نہیں معاف کرتے اس طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے صحیح اللہ خالد ابن ولید نے خود یہ حدیث بیان کی تو بخاری میں خود صحیح اللہ لکب عبداللہ ابن عباس نے کہ ایک دن حضرت خالد ابن ولید نبی الاسلام کی بی بی سیدہ محمونہ جو کہ میری خالہ بھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے ہاں نبی الاسلام کے پاس بیٹھے بیتے تو انہوں نے بھونیوئے دب لا کے رکھی عربی میں دب کہتے ہیں ڈال باب دب اردو میں ہم اسے وہ گو ویسے گو کا لفظ اپروپیئرڈ نہیں ہے سانڈا لفظ تھا چھپکیلی سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے حلال ہے کیونکہ یہ سبزی کھو رہا ہے ہاں یہ سبزی کھو رہا ہے عربی بڑے شوک سے کھاتے ہیں دب کہتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی دب لکھیں نا تو وہ پوری عربیوں کی ویڈیوز کھل جائیں گی دب لا کے رکھی گی بنیوی تو عزت خادم میں ولید کہتے ہیں میں بڑے شوک سے کھانا شروع گیا اور زم مجھے بڑے دیکھ رہے تھے ایسے مجھے اتنے سوک و شوک سے کھا رہے تھے تو میں نے کہا یارسلاللہ آپ بھی تو آپ فرمایا کہ میرے علاقے کی اگزار نہیں ہے میں نہیں کھاتا یعنی حرام ان کا یارسلاللہ کیا حرام ہے آپ فرمایا کہ حرام نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے اس سے یہ بھی بات پہ چلی کہ اگر کسی کو کوئی رزق پسند نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ اور عیب والی بات نہیں ہے یا تو کہتے ہیں کہ اس کو قدوم پسند نہیں ہے اس کی گھردوں تار دو کہتے ہیں نا قاضی بو یوسف کی طرف ایک جھوٹا واقعہ میں جھوڑ کیا ہے اللہ نے یہ نہیں اتنی چیزیں اس لیے بنائی ہیں کسی کو ایک چیز پسند ہوگی کسی کو دوسری تو اس میں بھی صحف اللہ کے الفاظ ہیں اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے آپ کو بتایا ذلخویسرہ التمیمی نجدی خبیص جس نے کہا تھا اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر مخاری مسلم دونوں میں آتا ہے تو آپ فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا تو کون ہے تو وہاں پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں یہ بخاری میں بھی یدیث ہے مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس منافع کی گردن اڑا ہوں اور وہاں پہ الفاظ ہے پھر سیف اللہ خالد کھڑے ہوئے معمی لفظ ہے سیف اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں آپ فرمایا چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو مرواتا ہے کیونکہ کلمہ گو تو تھا نا وہ اس کی نصر سے بھی لوگ پیدا ہوں گے ان کے خلاف کتال کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے اور مسید قدری کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے زمانے میں جب یہ ظاہر ہوئے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے ہم نے ان خوارج کے خلاف کتال کیا تھا تو یہ مسلم میں بھی سیف اللہ کے الفاظ مدود ہیں باقی حضرت خالد بن ولید کی پرسنیلٹی یعنی بڑی ایکسٹرارڈنری ہے آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو فارٹی فائیو تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور حضرت عمر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھی وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتا چلیں انہوں نے ایک ایک چیز فلم آئی ہے مسلمہ قذاب کے خلاف کتال میں کون لیڈ کر رہا تھا خالد بن ولید جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھے اور اس کے بعد پرشن اپائر کا جب جہاد شروع ہوئے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے حضرت عمر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈسین کر لیتا ہے اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کریں تو حضرت اب وکر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو ایک مہینہ تو خات پہنچنے میں لگے گا ایک جانے میں اس وقت تک اس کے آسے موقع ہی نکل جائے تو میں نے اسے اختیار دیا کوئی موبائل فون یا کوئی اس وقت ورڈ سیپ تو آئے نہیں تھا لیکن حضرت عمر جرہ ڈسیپنن کے بہت سخت تھے وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود سین نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں ایک دو مسئلے ان سے مس اینڈل بھی ہو گئے تھے تو جب اتنے مندہ کاف کار رہا ہوتا ہے ایک دو مسئلے تو مس اینڈل ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مس اینڈل ہونے کا مطلب ہے زیرو سے ملٹیپلائی ایک طب کا یہ سمجھتا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس اینڈل ہو نہیں سکتا کہ دونوں ایکسٹریم ہیں وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالی نے رول مرڈل بنایا ہے وہی بیلنس ہے تو پھنگ جنگ جرموک کا موقع جب آیا رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کون جنگ تھی جو این مدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے حضرت امن نے پہلا ڈسین یہ کیا کہ خالد میں ولید کو آرمی چیف کے عوضے سے محضور ہوئے خالد سر بلکل آپ آخری عمر چل رہے ہو اور آپ کا جو پلیئر سینچنیئے پہ سینچنیئے مار رہا ہو آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ گا اور ایک نیا پلیئر بیج دیں جو کریس پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں یہ وہ شخص کا سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہوگی تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد ابن پلید حضرت خالد ابن پلید کو پتہ تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنیں گا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا اور وہی ہوا ابو عبیدہ اپنے جرہ کو بنا کے بیج دیا لوگوں میں بڑی چیمہ کوئی ہیں شروع ہی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے سب سے بڑی سوپر پاور اور این مدان جنگ میں یہ ڈسین کر دیا ہے اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا یہ وہ وہ اللہ نے خطہ دے دی خطہ ہوئی تو اب جب لوگ آکے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں پھر حضرت عمر نے آکے مزہ نبی میں خطبہ دیا انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا اسلام نے تو آگے چلنے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں تو خالد ابن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنگٹ سے واقف ہو جس کے ہیومن مینجمنٹ آتی ہو تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیل ہے اس کے ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیر اسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرہ ہے ان کو پھر یعنی یرموک میں حضرت عمر نے یعنی آرمی چیف لگایا اور فتح ہوئی اس کے بعد بیت المقدس بھی فتح ہو گیا کیونکہ ابو عبیدہ جو ہے ہمیں شروع کے مسلمانوں میں سے مکی دور کے اب بعد میں لوگوں کو اسلام سکھانا تھا تو ایسے بندگی ضرورت ہی تو پھر حضرت عمر آپ پتہ ہے نا دورے پہ بھی گئے تھے بیت المقدس کی چامیہ لینے کے لئے تو وہاں پہ کئی واقعات ہیں ان میں سے ایک جو واقعہ ابو عبیدہ کا جو کہ ذکر ہوا ہے تو اس کے بعد حضرت عمر ابو عبیدہ کو کہتے ہیں مجھے اپنے اب آپ آفیس میں لے چلو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور فتح کی ہو جس بندے نے آپ سمجھیں کہ ایک بندے نے امریکہ فتح کیا ہے کسی جرنل نے واشنگٹن ڈی سی میں اس کا آفیس تو ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابو عبیدہ جب اپنے آفیس میں لے کے گئے تو آفیس کیا چاہیے اسی قلعہ کا ایک پرانا سا کمرہ جس کے ایک کونے کے اوپر مسلح بچھا ہوئے ایک وضو کی جگہ ہے لوٹا پڑا ہوئے یہ کل کائنات ہے اس آفیس کی جو سب سے بڑی سوپر پاور کو جس بندے نے گرہا ہے ابو عبیدہ ابن اجران حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنکوں میں آسو آگئے انہوں نے فرمایا کہ دنیا نے ہر بندے کے پر اپنا اثر چھوڑا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن اجران کے دنیا سے شکست نہیں دے سکے دنیا سے مراد دنیا کی محبت ہر بندے نے اپنا حصہ لے لیا اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ابو عبیدہ ابن اجران کو بار بار خات لکھتے رہے کہ آپ ادھر آ جائیں کیونکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں اپنے مازم کو خلیفہ نام جب کروں اس لیے کہ وہ امین الامت ہے لیکن وہ پھر حضرت عمر کے دور میں تاؤن کے مرز میں جو پھیلی تھی شام میں اس میں وہ پھر شہید ہوئی وہی ان کا پھر وہ قبر من گئی سر میرا سوال ہے کہ تاؤن کا مرز آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا جسم پہ پورے پھوڑے نکلتے تھے کینسر کے تو کیا حضرت ابو عبیدہ نے جرہ ناکام گئے دنیا سے گئے کہہ سا جی کوئی بندہ مرا تھا بڑا نورانی چہرہ تھا یہ تھا وہ تھا ہر بندے نے اپنے بنائے رہے ہیں ایک بندہ پھوڑوں کی تکلیف سے مرا ہے بخاری مصرم کی عدیث ہے جو تاؤن کے مرز میں مرا وہ شہید ہے تو وہ مرے تو بستر مرک پہنے کے شہید ہے اور دوسری طرف خالد ابن ملید آپ دیکھ لیں سیکڑوں جنگوں میں حصہ لیا ہے انہوں نے کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی گزبہ آدھ لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی جسم پہ عزق خالد میں ملید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں لیکن میں بھی آج ایک بوڑے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں میں نے سیکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کی ہے لیکن موت نہیں آئی اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ مدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں ان کو موت مدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی تو ان کا آج میں بھی بوڑے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں سر میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا مدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنہ کے ساتھ دے دے گا ہمیں نیت کرنی چاہیے یہ حضرت خالد بن ولید کے شہر ہیں کہ میں بھی اگر موت مدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سیکڑوں مار کے لڑے ہیں اور سر پیچھے بیٹھ کر نہیں آج کل کے جنرلوں کی طرح فرنٹ سے لیڈ کر کے تو یہ ان کے شاعر آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنے ہیں اس کے ساتھ ایڈجیسن مسجد کی دیوار کے پر یہ شہر لکھے ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑیں باقی اس سے جو کچھ واقعات مس ہیڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹیپلائی کر رہی کیونکہ جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے خامن کو مروا دیا جو ایک واقعہ ملتا ہے ایسا نہیں تھا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر آپ کو پتا ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابو بکر جب وہ جنگش امامہ کے بعد واپس آئے نا انہوں نے آگے رپورٹنگ کی انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اتنے مار کے لڑیں کیا ہوا کیا ہوا تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم جنگش امامہ تو جیتی ہے حضرت عبداللہ بن ولید کی وجہ سے پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی سات سو افاظ شہید ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن ولید اکیلے آگے چلے گئے تھے جسے روپ پڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایم المومنین خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا ہے سب سے پہلے خالد ہوتا ہے یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے اور اگر کچھ سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا کوئی شکم نہیں ہوتا ہے جب بندہ جانتے لی پہ رکھ کے جا رہا ہوں سر یہ ہماری سیچوئیشن نہیں ہے تو وہ آپ کسی بندے کی اجدہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس پہ مسئلہ وہ ایک لادہ بادہ بادہ اور جو بندہ اتنا کمیٹمنٹ پر ایک کے ساتھ دڑ رہا ہو اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے جھول پائے گا بل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمانوں کے ہیروں ہیں باپ کے بارے میں قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں اور بیٹا دیکھ لیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ عزت خالد بن ولید عزت عمر کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان کی جب شہادت ان کی فوت ہونے کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی نہ کچھ عورتوں نے واویلہ کرنا شروع کر دیا تو عزت عمر تو آپ کو ہوتا ہے بڑے سخت مزاج تھے انہوں نے کہا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں کیا ہوا ہے تو بتایا کہ خالد بن ولید حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا حالانکہ خود مازول کیا ہوا تھا لیکن وہ اللہ کے لیے کیا ہوا تھا اپنی ذات کے لیے ہاں فرمایا ان عورتوں کو رونے خالد واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے کیونکہ باقیوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو غلوب ہوا سکتا ہے خالد نے اتنا کچھ اسلام کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ روتے ہوئے کہ نوہہ جو حرام قرار دیا ہے وہ اس طرح کا نوہہ ہے جس میں آپ جھوٹی تعریف کریں اگر تو روتے ہوئے کسی کی سچی تعریف کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی یہ خدمت ہوئی صرف وہ نوہہ تو حضرت عمر کے اوپر کیا ہے وہ نوہہ تو جائز ہے جس میں گریبان چاگ نہ ہو جھوٹی تعریف نہ ہو آپ کلمات تو حضرت عمر نے کہا کہ خالد اس قابل ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو نوہہ کرنے دوں جو کچھ اس نے اسلام کے لیے کلمات حضرت عمر کوئی پر نہیں کیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی بھی تھی اور لوگ آ کے آپ کی میت پر سلام پڑھتے تھے اور آپ کے لیے طریفی کلمات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے آپ کی وجہ سے اسلام کو روج ملا یرمو کے اندر اور قادسیہ کے اندر اللہ نے فتوات دی رومن پٹکنم پائر مسلمانوں کے پاس آئی خزانے آئے اتنے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک شخص میرے پیچھے آکے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندے پر یوں کونی رکھی اور اس نے کہا اے عمر اللہ تجھ پر رحم کرے تو اس روی عرض پر ایسا شخص تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور اگر پیش ہوں تو میں تیرے عمال کے ساتھ پیش ہوں ہائے 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 تیرے عمال اس قابل ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں ان عمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میں نے رسول اللہ سے بارہ سنا تھا میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے کس کے ساتھ رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی ابن باس کہتا ہے کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو حضرت علی بن ابھی طالب تھے جو یہ تعریفی کلمات عمر کی میت پہ کہہ لیتے ہیں سر مولا علی کسی کے لئے تعریفی کلمات کے اور اس لیول کے کہ میں تیرے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں اس کو اور کسی سٹیپکیٹی ضرورت نہیں ہے جس کی خود وضیلت میں اتنا کچھ ہے اور آپ دیکھیں کس طرح اب یہ سارے تعریفی کلمات میت پہ ہی کہہ جا رہے تھے اس طرح کہ وہ ان کے لائق تھا کہ ان کے لئے لوگ یہ تعریفی کلمات پڑھتے ہیں واقعی انہوں نے اسلام کو اٹریبیوٹ کیا ہے یہاں تو جن لوگوں نے اسلام کا جنادہ نکالا ہے بدقیدی ہیں بلائی ہیں لوگ ان کی کہتے ہیں جی بڑی خدمات ہیں پھر میں بار بار پوچھتا ہوں کیا خدمات ہیں کس صوفی بزرگ نے بخاری کا ترجمہ کر دیا اپنی مدر ٹنگ کے اندر کس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا پھر کہتے ہیں خدمات ہیں خدمات جن لوگ کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں آج تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ ان کی لئے دعائیں مانگتے ہیں ان کی زندگی میں بھی ان کی مفاد کے بعد بھی کیامت تک ٹھیک ہوگی